اڈیالا جیل میں طبیعت بگڑنے کی وجہ سے سابق وزیراعظم نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے درائے کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کے ذاتی معالص جاکٹر دناد نے اڈیالا جیل میں ان کا معاینہ کیا اور انہیں اسپتال منتقل ہونے کا مشورہ دیا جسے سابق وزیراعظم نے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف کو سخت سیکیورٹی میں پیمز اسپتال منتقل کیا گیا ایک بکتر بندگاڑی اور تین ایمولن سے زڑیالا جیل پہنچیں اور سخت سیکیورٹی میں منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے پولس کی سپیشل فورس اور موبائل زیم اور وییکل بھی طلب کیا گیا تھا نگران وزیراعظم شاکت سلطان نے یہ بھی بتایا کہ ڈاکٹروں کی سوارس پر نواز شریف کو پیمز اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق نواز شریف کی ای سی زی ٹھیک نہیں آئے خیال یہ رہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں سزای آفتہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹروں نے انہیں اسپتال منتقل کرنے کی تجویز دی تھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے بازو اور سینے میں تکلیف ہے جبکہ بلڈ ٹیسٹ میں بھی کلارٹس کی نشان دہی ہوئی ہے آئی جی جیل خانہ جات نے سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ نسیم نواز سے رابطہ کیا اور نگران وزیراعظم کو ریپورٹ اٹھ سال کی پیمز اسٹال کے ہیڈ آف کارڈیالوجی ڈاکٹر نئی ملک نواز شریف کا علاج کریں گے ذراعہ کے مطابق ڈاکٹر نئی ملک کے ساتھ دو مزید ڈاکٹرز نواز شریف کا مکمل چیک اپ کریں گے اور ان کی دوبارہ ایس سی جی بھی ہوگی نواز شریف کی شہد بہتر ہونے پر ڈاکٹرز کی ریپورٹ پر انہیں واپس اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ برطانیہ میں انہیں منتقل کر دیا جائے اور کوئی این نارو تو تیہ نہیں پا گیا یعنی یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کوئی این نارو تو نہیں ہے جبکہ نواز شریف کی علالت پر عمران خان نے جلد صحتیابی کی دعا بھی کی ہے پی ٹی آئی چیرمین عمران خان نے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا کی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس موقع تک پہنچانے کے لیے اس رتحال تک پہنچانے کے لیے عمران خان کا بہت بڑا ہاتھ سمجھا جاتا ہے ایک اور خبر یہ گرم ہو رہی ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف ایک اور این نارو کے لیے تیار ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اڑیالہ جیل میں نواز شریف سے ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے نواز شریف نے اڑیالہ جیل میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے گورنر سے بھی خفیہ ملاقاتیں کی ہیں نواز شریف کسی بھی صورت میں جیل سے نکلنا چاہتے ہیں میڈیا ریپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف ایک اور این نارو کے لیے تیار ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں جیل سے باہر نکالیں ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے نواز شریف نے ڈیل ہونے کی صورت میں اس بات کی یقین دیانی کروائی ہے کہ جیل سے باہر نکالنے کی صورت میں وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف شہباز شریف سمیت سینئر قیالت کے لاہور ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر بھی دل برداشتہ ہیں اور وہ کسی بھی صورت میں جیل سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ایک اور ان آر او کرنے کے لیے تیار ہیں یاد رہے نواز شریف اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں جہاں وہ اتصاب عدالت کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس میں دی گئی سزا بھگت رہے ہیں جبکہ دوسری طرف نواز شریف کی طبیعت خرابی اور انہیں اسپتال منتقل کرنے کی تجاویز کے پیش نظر نواز شریف کا گزشتہ روز جیل اسپتال میں ڈاکٹر کی چار رکنی ٹیم نے معاینہ کیا جس کے بعد میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعظم کو فٹ قرار دیتے ہوئے اسپتال منتقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور زیادہ پانی استعمال کرنے کی ہدایت کی اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ای سی جی ٹھیک نہیں آیا تھا یہ بھی معلوم ہوا کہ وزیراعظم نواز شریف کو انسانی ہمدردی کے تحت ائر کنڈیشنر بھی لگوا دیا گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے سیل میں دو ائر کنڈیشنر لگوائے گئے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی قیدی کو ائر کنڈیشنر کی سہولت دی گئی ہو اس زمن میں وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ جیل میں ائر کنڈیشنر کی اجازت نہیں ہوتی تاہم انسانی ہمدردی کی بنا پر قانون کے مطابق نواز شریف کے سیل میں ائر کنڈیشنر لگانے کی اجازت دی گئی ہے اب یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ نواز شریف خود پیدل چل کر گئے یہ معاملہ بھی سامنے آیا لیکن کیا کوئی این نارو ہوگا اور این نارو اگر ہوتا ہے تو اس تمام تر صورتحال میں کیا کیا جائے گا جو میڈیا ریپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق تو انہیں کارڈیک سینٹر لیا گیا میڈیکل ریپورٹ نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ نواز شریف کے مزید ٹیسٹوں کے لیے انہیں یہاں پر رکھا جائے اور دل کی تکلیف کی صورتحال میں یہیں پر انہیں رہنا چاہیے نواز شریف کو چونکہ کونیوں پاؤں میں درد اور کبز کی بھی شکایت ہے اور نواز شریف کو کافی ڈپریشن بھی ہے تو سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں آرام دے محول کیوں نہیں مل رہا رہا ظاہر ہے کہ جیل میں آرام دے محول تو نہیں ہوگا جس کے باعث نواز شریف کو پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا نواز شریف جب اسپتال پہنچے تو ویل چیر پیش کی گئے لیکن انہوں نے کہا کہ خود پیدل چل کر جاؤں گا تاہم انہیں ویل چیر پر بٹھا کر لے جایا گیا دوسری جانب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہاں پر سخت سیکیورٹی موجود ہے جو پولس کے جو ہر کارے ہیں وہ عام اور سادہ کپڑوں میں بھی منبوس ہیں اور تاہم سیکیورٹی کے کافی انتظامات سخت کی گئے ہیں بات کر لیتے ہیں ان آر او کی کہ ان آر او کیا ہے اور کیا انہیں ان آر او ملے گا سابق صدر پرویز مشرف نے سیاسی مسئلہ حدوں کے پیش نظر پانچ اکتوبر دو درسات کو قومی مفاہمتی آرڈیننس جاری کیا جسے ان آر او کے نام سے جانا چاہتا ہے سات دفعات پر مستمل اس آرڈیننس کا مقصد قومی مفاہمت کا فروغ سیاسی انتقام کی روایت کا خاتمہ اور انتخابی عمل کو شفاف بنانا بتایا گیا تھا اس قانون کے تحت آٹھ ہزار اکتالیس مقدمات ختم کیے گئے این آر او سے فائدہ اٹھانے والوں میں صدر عاصف علی زرداری ایمکی ایمکی قائد الطاف حسین وفاقی وزدرہ رحمان ملک احمد مختار بابر غوری فاروق شتار اور گورنر سنڈ ڈاکٹر اشرت العباد بھی شامل تھے اسی قانون کے تحت بینظیر بوٹو شہید کی وطن واپسی ممکن ہو سکی تھی این آر او کو اس کے ذرا کے سوا دو سال بعد سولہ دسمبر دوہزار نو کو سپریم کورٹ کے سترہ رکنی بینس نے کل ادم قرار دے دیا اور اس قانون کے تحت ختم کیے گئے مقدمات بحال کرنے کے احکامات جاری ہوئے عدالت نے سویس مقدمات کھولنے کے لیے سویچر لینڈ کی حکومت کو خط لکھنے کا حکم بھی دیا وفاق نے پندرہ جنوری دوہزار دس کو اس فیصلے کے خلاف نظر احسانی درخواست دائر کی تھی یکم جولائی دوہزار دس کو عدالت نے نظر احسانی درخواست پر جسرار کے اترازات مسرت کرتے ہوئے سماعت کے لیے تیرہ اکتوبر دوہزار دس کی تاریخ مقرر کر دی اس کیس میں وفاق کے وکیل کمال عزفر وزیراعظم کے مسیر بنے تو وفاق نے نو اکتوبر دوہزار دس کو سردار لطیف خوصہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا لطیف خوصہ جنوری دوہزار گیارہ میں گورنر پنجاب تینات ہوئے تو ان کے لیے بطور وکیل پیش ہونا ممکن نہ رہا جس پر گیارہ پر دوہزار گیارہ کی سماعت کے لیے وفاق نے چوتھے وکیل ڈاکٹر خالد رانجا کو نظر احسانی درخواست کی ذمہ داری سامدی جس پر عدالت نے نئے حکومتی وکیل خالد رانجا کو کیس کی پیروی کی خصوصی احزازت دے دی تاہم ججز کی تعداد پوری نہ ہونے کے باعث نومبر تک کیس کی سماعت نہ ہو سکی سسرہ رکنی بینس مکمل ہونے پر اکیس نومبر دوہزار گیارہ سے نظر احسانی درخواست کی سماعت کی گئی پچیس نومبر دوہزار گیارہ کو عدالت نے حکومت کی نظر احسانی درخواست مسترد کرتے ہوئے سولہ دسمبر دوہزار نو کے فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت کی اس دوران عدالت نے محسوس کیا کہ ان آرو فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو معاملات تین جنوری دوہزار بارہ کو ایک پانچ رکنی خصوصی بینس کے سامنے رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی اس پیشی پر عدالت نے تمام متعلقہ افراد اور اداروں کو ان آرو فیصلے پر عمل درامت کے لیے دس جنوری تک حتمی محلت دی تھی اور چیئرمن نیب سیکریٹری قانون اٹھار نے جرنل اور پروسیکیٹر نیب کو ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم جاری کیا تھا تاہم اس دوران بیپلز پارٹی کی آئلہ ستہ کی قیادت نے اعلان کیا کہ صدر زرداری پر مقدمات کھولنے کے لیے سوش عدالتوں کو خط نہیں لکھا جائے گا قانونی مائرین کہتے ہیں کہ صورتحار پر عدالت نے عدالت نے سخت نوٹس لیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کے تنازے پر ایک اٹھار نے جرنل چیئرمن نیب ایک سیکریٹری قانون اور ایک جوانٹ سیکریٹری قانون کو بھی مستعفی کیا گیا تھا این آر او کس کا مسئلہ ہوتا ہے اور این آر او دوہزار نو میں کس کا مسئلہ تھا اگر پاکستانی میڈیا اور خصوصاً پاکستان کی نیجی ٹی وی چینلز کو کسی نے پسلے چند دنوں باقائد کی سے دیکھا ہوتا ان دور میں تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچتے کہ اس وقت ملک میں قوم مفاہمتی آرڈیننس یا این آر او سے بڑا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے لیکن اگر یہی شخص اپنے ڈرائن روم سے باہر نکل کر عوام سے بات کرے تو شاید اس نتیجے پر پہنچتے کہ این آر او سے نہ تو عوام کو کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی عوام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ غربت مہنگائی بیروزگاری تعلیم کا نہ ہونا انتہا پسندی قوم پرستی حتی تک سرائی کی صوبے کا بھی ذکر سنا جائے گا لیکن اگر کسی کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی تو این آر او نہیں ہوگا لیکن یہ واقعہ ساتھ دوہزار نو کا اب قوم میں کچھ تبدیل نظر آتی ہے میڈیا نے بہت حد تک قوم کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ این آر او در حقیقت کیا ہے اور اگر یہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ تمام تر جرائم سے چھوٹ جائیں گے اور پھر دوبارہ یہ لندن جا پسیں گے اس زفعہ شاید ایسا نہیں ہونے پالا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ہمیں لازمی طور پر بتائیے اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے